بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویوز کو میری طرف سے اسلام علیکم میری دعا ہے کہ آپ صداحوش رہیں سلامت رہیں ہستے مسکراتے رہیں آج ہم آپ کے لئے یہ لے کے آئے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی جس کا نام ہے چیزی چکن کرپس اس کے لئے ہمیں دو انڈے چاہیے اس میں ہم نے آدھا چمچ جو ایوہ نمک کا ایڈ کر دی گیا اور اس میں ہم نے تقریباً ایک چمچ جو ایوہ چینی کا ایڈ کر دی گیا اور یہ بچوں کو بڑوں کو سب کو ماشاءاللہ سے بہت پسند آئے گی ریسپی یہ ہم نے دو چمچ اس کے اندر جو ایوہ زتون کا آئل جو ایوہ وہ بھی ایڈ کر دی گیا اگر آپ کے پاس زتون کا آئل نہ ہو تو آپ کوئی بھی کھانے والا ہے تیل جو ایوہ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کھانے والا آئل بھی استعمال نہ کرنا چاہے تو آپ اس کے اندر دو چمچ مکھن کے میڈ کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو اچھی طرح سے میڈ کر لیں یہ آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر دیکھئے گا آپ کو بچوں سے بڑوں سے کتنے ہی شاباش ملے گی کتنے سب خوش ہوں گے کہ آپ نے ان کے لئے ایک اچھی ریسپی بنائی ہے یہ ہم نے تقریباً آدھا جو ایک کپ ہے وہ دودھ کا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اسی کپ سے ہم نے ناپ کے ڈیڑھ کپ جو ہے میڈا اس کو ہم نے چھان کے رکھ لیا تھا یہ ہم میڈا جو ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ اس کے اندر ہمیں تقریباً دو کپ جو ہے وہ دودھ کے اس میں ہم نے استعمال کی گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہی رنی سا میٹر بن گیا یہ اور کتنا ہی یہ پیارا لگ رہا ہے کوئی اس کے اندر چیز نہیں ہے بلکل گیرہ نہیں ہے یہ ہم نے تھوڑی سی ادھ رکھ لی ہے تھوڑا سا لسن کی چار پانچ کلیاں لی ہیں اور اس میں ہم نے تقریباً تین جو ہے وہ سبز مرچیں ڈالی تھی اور ان کو ہم نے پیس کے ان کا مکسر بنا لیا ابھی ہم نے یہ تقریباً تین سو گرام جو ہے مرگی کی بریسٹ لی ہوئی ہے اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے ایک چمچ جو ہے ہشک دنیا کا اس کے اندر ایڈ کر لی ہے تقریباً ہم نے آدھا چمچ اس کے اندر جو ہے گرام مسالہ وہ ایڈ کر دی ہے آدھا ہی چمچ ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دی ہے آدھا ہی چمچ ہم نے سرخ مچک ایڈ کر دی ہے یعنی کے چکن کا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھول لیں گے ابھی ہم نے آج جو ہے وہ نارمل رکھی ہوئی ہے نہ ہی زیادہ تیز ہے اور نہ ہی زیادہ کم ہے اب دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈھاپ کے رکھا تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے ابھی اس ٹائم اگر آپ کو لگے کہ بوٹنیاں کچھ بڑی ہیں اس کے چکن کے پیسیز کچھ بڑے ہیں تو آپ ان کو چمچ کی مدد سے کٹ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے اچھی طرح سے یہ گل چکا ہے ابھی ہم نے بہت ہی پیارے سے آملیٹ سٹائل کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے ہیں پیاز ایک پیاز ہم نے کٹا ہوا ہے اسی طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوپ میں ایک شملہ میٹ جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے ابھی ہم اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے دو تین منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے زیادہ نہیں اس کو پکانا تاکہ اس کا جو اپنا ریل ٹیسٹ ہے پیاز کا اور شملہ میٹ کا وہ بھی تو آنا چاہیے تو اس طرح سے یہ بہت ٹیسٹی سا مکسچر بن گیا ہے ابھی ہم نے ایک طویب کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے اور وہ جو میزہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا میدے والا دودھ والا وہ ہم ایک چمچ کی مدد سے اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور جتنا پتلا ہو سکے ہم اس کو پتلا بھی کر لیں گے اوپر آستا آستا سے آپ چمچ جو چلاتے جائیں گے تو وہ بلکل آرام سے آستا آستا سے بڑی ہی پیاری روٹی جیسی شکل کا وہ بن جائے گا آنچ آپ نے جو ہے وہ لوئی رکھنی ہے اس کو زیادہ تیز نہیں ہے آپ نے کرنا یہ دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ تقریباً ایک منٹ تک آپ نے اس کو ایک سائٹ سے پکانا ہے اور تقریباً تیس پینتیس سیکنڈ کے لیے یا چالی سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو دوسری سائٹ سے پکانا ہے ایک سائٹ کو کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا پکا لیں اچھی طرح سے اور دوسری سائٹ کو پکانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ کو ہم نے پکا لیا ہے اور دوسری سائٹ جو ہے وہ نارمل ہے کیونکہ ابھی ہم نے پھر سے اس کو پکانا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ ساری روٹیاں سے بنا کے رکھ لی ہیں یہ ایک سائٹ سے ہم نے اس کو جس سائٹ سے پکایا ہوئے زیادہ اسی سائٹ پہ ہم نے یہ جو میزہ بنایا ہوئے چکن کا وہ ہم اس کے اندر رکھیں گے یہ لیں گے اب ہم نے چیز لی اب تھوڑی سی چیز ہم نیچے رکھیں گے جتنی آپ کو پسند ہو اگر آپ کا نا چیز ڈالنے کا دل ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ جو میزہ بنایا تھا تھوڑا سا ہم بوس کے اندر رکھ لیں گے اوپر پھر ہم نے تھوڑی سی چیز رکھ دی ہے ابھی ہم نے تقریباً ڈیڑ چمچ جو ہے وہ میدہ لیا تھا اور اس میں ہم نے تین چمچ پانی کے ایڈ کر لیے تھے اس کو ہم نے مکسر بنا کر رکھ لیا ہے ابھی ہم کسی بھی برش کی مدد سے اس کے اوپر لگاتے جائیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے جوڑ جائیں اپس میں اگر ہم اس کو اچھی طرح سے بند نہیں کریں گے تو پھر جب ہم اس کو پکانا ہی لگیں گے تو یہ کھلنا شروع ہو جائے گا اس لیے کوشش کیجئے گا کسے دھیان سے اوپر سے اس طرح سے بند کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اور بہت ہی جٹ پٹ سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بنے گا اس طرح سے آپ بنا کے باقی بھی ہم رکھ لیتے ہیں ابھی ہم نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ڈالا ہے اور اس میں ہم نے یہ دو پیس جو ہیں اس کے چکن کرپس کے وہ ایڈ کر دیئے ہیں ابھی ہم ان کو اوپر سے تھوڑا سا کرسپی کرسپی ہونے تک پکائیں گے اور جو ہے فلیم آپ نے درمیانی اب رکھنی ہے نہ بہت لو ہو اور نہ ہی بہت تیز ہو تو آپ پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یہ دیکھیں ہم آپ کو کاٹ کر بھی دکھاتے ہیں کتنا ہی یہ اندر سے چیزی چیزی سا اور اوپر سے کرسپی کرسپی ہے یہ دیکھیں کتنا ما شاء اللہ سے یہ پیارا لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ